اسلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے کلندر کی نیکس اپیسوڈ نازلین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہے آج کے دماغ کو ڈراما سے کلندر کی نیکس رانے والی اپیسوڈ کے بارے میں نازلین فوریو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس ٹارٹ دا ریویو ڈراما سے کلندر کی نیکس اپیسوڈ میں نازلین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ دورے آدن کی اور تبریس کی شادی ہو جائے گی یعنی دورے آدن رخصتی کے وقت بہت زیادہ ایموشنل ہو جائے گی اور اپنے تایا سے یہی کہے گی کہ اس کھر کے دروازے کبھی بند نہیں کیے جیئے میرے یعنی دورے آدن بہت اچھی سبر والی لڑکی ہے اور بہت زیادہ خوش بھی ہے تبریس سے اس کے شادی ہو رہی ہے کیونکہ اس کو پسند کرنے لگ گئی ہے لیکن تبریس سے سنبھل میں انٹرسٹڈ ہو چکا ہے اور وہ سنبھل کے بھی اتنا پیسہ دولت دیکھتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ اس نے سنبھل سے شادی کرنی تھی لیکن اپنے والد کی بات مان کے تبریس جو ہے وہ دورے آدن سے شادی کر رہا ہے لیکن بالکل بھی خوش نہیں ہے کیونکہ وہ سنبھل سے شادی کرنا چاہتا تھا اپنے لائف سٹائل جو اس طرح سے رکھنا چاہتا تھا جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے سنبھل اس کو فون کریں گے سنبھل بہت اکر دماغ کی لڑکی بہت مغرور ہے اور بات بات اس کو گسہ آ جاتا ہے جس کے بعد سنبھل یہی کہے گی تبریس سے کہ تم نے کب آنا ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے تبریس کی شادی ہو رہی ہے جس کے بعد تبریس سے چھپائے گا اور یہی کہے گا سنبھل بس ابھی میں نے کوئی پلان نہیں ہے دیکھتے ہیں یہ بات سنبھل کو گسہ آ جائے گا اس کا گسہ تو بات بات پہ آ جاتا ہے اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے جبکہ دوسر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ دورے ادن اور تبریس کی شادی ہو جائے گی دونوں شادی ہو جانے کے بعد شادی کی پہلی رات جو ہے وہ دورے ادن شکرانے کے نفل ادا کر رہی ہوتی ہے تو کمرے میں جب تبریس آتا ہے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ اتنی زیادہ خوش ہو تم اپنی شادی پہ کہ تم شکرانے کے نفل ادا کر رہے وہ بھی اس ٹائم جس کے بعد دورے ادن یہی کہے گی کہ ہاں میں بہت زیادہ خوش ہوں یعنی دورے ادن تبریس کو ساتھی تھی اس سے محبت کرتی تھی اور اس کی شادی ہو گئے یہ بہت خوش بہت مطمئن ہے یعنی یہ بات سن کے دورے ادن کی تبریس خاموش ہو جاتا ہے جبکہ تبریس یہی سوچ رہا ہے کہ اپنے والد کی بات تو مان لی ہے لیکن تبریس کے والد بھی یہی کہتے ہیں کہ دورے ادن اس گھر کی بہت ہو سکتی ہے لیکن تبریس کی بیوی بھی نہیں کبھی بھی نہیں بن سکتی یہی تبریس سوچ رہا ہے جس کے بعد تبریس جو ہے وہ سب کچھ بتا دے گا دل کا بہت ساف ہے اور دورے ادن سے یہی کہے گا کہ میری تم سے شادی تو ہو گئی ہے لیکن میں بلکل بھی خوش نہیں تھا میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا میں یہ مانتا ہوں کہ تم بہت اچھی ہو لیکن میں کہیں اور انٹرسٹڈ ہوئی ہے بعض ان کے دورے ادن اتنے پریشان ہو جائے گی لیکن کسی سے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کرے گی تبریس یہی کہہ گا دورے ادن سے کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا یہ تو برس میں میں نے شادی کی ہے یہ بعض ان کے دورے ادن خموش ہو جائے گی یعنی دورے ادن کے لیے ایک اور نیا امتحان شروع ہو گیا ہے لیکن دورے ادن اس میں بھی سبر کرے گی اور سب گھر والوں کے ساتھ بھی اتنا اچھا انوارمنٹ کے ساتھ محول بن جائے گی جس کے بعد دورے ادن سب لوگوں میں انوالف ہو جائے گی بہت زیادہ خوشی سے رہے گی سب لوگوں کو اپنا ہی سمجھے گی شادی یہ پہلا ناشتہ جب آئے گا تو اس کے گھر والوں سے نہیں آئے گا دورے ادن کے لیکن دورے ادن کے اس طرح سے بات ہو جانے کے بعد تیری طور پرے سے گھر والے ناشتہ بلوائیں گے لیکن دورے ادن کو دس باتیں بھی سنائے گی اس کی احساس دورے ادن پھر بھی چپ چاپ خموش سے برداشت کریں کہ ڈراما سے کلندر ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹوئیس سے بھرپور ہونے والا ہے آپ کو ڈراما سے کلندر کی نیکسٹ اپسوڈ کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنی قیمت رہے کا اظہار کمنٹ سکتے بتانا ہے ویڈیو چیلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر اپنی ہے میرے چینل پہ سبسکرائب کرنا ہے بیلگن پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے ہیں انشاءاللہ میں جلدی میں تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سبنا اپنا خیال رکھ رہے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے کلندر کی نیکسٹ اپسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہے آج کے لیے آپ کو ڈراما سے کلندر کی نیکسٹ رانے والی اپسوڈ کے بارے میں ناظرین فوری دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس ٹارٹ دا ریویو ڈراما سے کلندر کی نیکسٹ اپسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ دورے آدن کی اور تبریس کی شادی ہو جائے گی یعنی دورے آدن رخصتی کے وقت بہت زیادہ ایموشن ہو جائے گی اور اپنے تایا سے یہی کہے گی کہ اس کھر کے دروازے کبھی بند نہیں کیا جیہا میرے یعنی دورے آدن بہت اچھی سبر والی لڑکی ہے اور بہت زیادہ خوش پی ہے تبریس سے اس کی شادی ہو رہی ہے کیونکہ اس کو پسند کرنے لگ گئی ہے لیکن تبریس تو سنبل میں انٹرسٹڈ ہو چکا ہے اور وہ سنبل کے لئے اتنا پیسہ دولت دیکھتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ اس نے سنبل سے شادی کرنی تھی لیکن اپنے والد کی بات مان کے تبریس جہاں وہ دورے آدن سے شادی کر رہا ہے لیکن بلکل بھی خوش نہیں ہے کیونکہ وہ سنبل سے شادی کرنا چاہتا تھا اپنے لائف سٹائل جب اس طرح سے رکھنا چاہتا تھا جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے سنبل اس کو فون کرے گی سنبل بہت اکر دماغ کی لڑکی بہت مغرور ہے اور بات بات پہ اس کو گسہ آ جاتا ہے جس کے بعد سنبل یہی کہے گی تبریس سے کہ تم نے کب آنا ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے تبریس کی شادی ہو رہی ہے جس کے بعد تبریس سے چھپائے گا اور یہی کہے گا سنبل بس ابھی میں نے کوئی پلان نہیں ہے دیکھتے ہیں یہ بات سنگے سنبل کو گسہ آ جائے گا اس کا گسہ تو بات بات پہ آ جاتا ہے اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے جبکہ دوسر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ دورے ادن اور تبریس کی شادی ہو جائے گی دونوں شادی ہو جانے کے بعد شادی کی پہلی رات جو ہے وہ دورے ادن شکرانے کے نفل ادا کر رہی ہوتی ہے تو کمرے میں جب تبریس آتا ہے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ اتنی زیادہ خوش ہو تم اپنی شادی پر کہ تم شکرانے کے نفل ادا کر رہے وہ بھی اس ٹائم جس کے بعد دورے ادن یہی کہے گی کہ ہاں میں بہت زیادہ خوش ہوں یعنی دورے ادن تبریس کو ساتھی تھی سے محبت کرتی تھی اس کی شادی ہو گئے یہ بہت خوش بہت مطمئن ہے یعنی یہ بات سن کے دورے ادن کی تبریس خاموش ہو جاتا ہے جبکہ تبریس یہی سوچ رہا ہے کہ اپنے والد کی بات تو مان لی ہے لیکن تبریس کے والد بھی یہی کہتے ہیں کہ دورے ادن اس گھر کی بہت ہو سکتی ہے لیکن تبریس کی بیوی بھی نہیں کبھی بھی نہیں بن سکتی یہی تبریس سوچ رہا ہے جس کے بعد تبریس جو ہے وہ سب کچھ بتا دے گا دل کا بہت ساف ہے اور دورے ادن سے یہی کہے گا کہ میری تم سے شادی تو ہو گئی ہے لیکن میں بلکل بھی خوش نہیں تھا میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا میں یہ مانتا ہوں کہ تم بہت اچھی ہو لیکن میں کہیں اور انٹرسٹڈ ہوں یہ بات سن کے دورے ادن اتنے پریشان ہو جائے گی کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کرے گی تبریس یہی کہہ کا دورے ادن سے کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا یہ دو برس میں میں نے شادی کی ہے یہ بات سن کے دورے ادن خموش ہو جائے گی یعنی دورے ادن کے لیے ایک اور نیا امتحان شروع ہو گیا ہے لیکن دورے ادن اس میں بھی صبر کرے گی اور سب گھر والوں کے ساتھ بھی اتنا اچھا انوارمنٹ کے ساتھ محول بن جائے گی جس کے بعد دورے ادن سب لوگوں میں انوالف ہو جائے گی لیکن دورے ادن کے اس طرح سے بات ہو جانے کے بعد تبریسے گھر والے ناشتہ بلوائیں گے لیکن دورے ادن کو دس باتیں بھی سنائے گی اس کی احساس دورے ادن پھر بھی چپ چپ خموش سے برداشت کرے گی دراما سے کلندر ناظرین بہت سے انٹرسٹنگ اور ٹوئس سے بھرپور ہونے والا ہے آپ کو دراما سے کلندر کی نیکس اپسوڈ کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنی قیمتر کا اظہار کمنٹ سکتے بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میں چینل کلائم سبسکرائب کرنا بیلگن پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتا ہے نیکس ویڈیو میں آپ سبنا اپنا خیال رکھ رہے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈرامر سے کلندر کی نیکس اپیسوڈ نازلین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہے آج کے لئے آپ کو ڈرامر سے کلندر کی نیکس رانے والی اپیسوڈ کے بارے میں نازلین فوریو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس ٹارٹ دا ریویو ڈرامر سے کلندر کی نیکس اپیسوڈ میں نازلین آپ دیکھیں گے جیسے کہ دورے آدن کی اور تبریس کی شادی ہو جائے گی یعنی دورے آدن رخصتی کے وقت بہت زیادہ ایموشنل ہو جائے گی اور اپنے تایا سے یہی کہے گی کہ اس کھر کے دروازے کبھی بند نہیں کیا جیگا میرے یعنی دورے آدن بہت اچھی سبر والی لڑکی ہے اور بہت زیادہ خوش پی ہے تبریس سے اس کے شادی ہو رہی ہے کیونکہ اس کو پسند کرنے لگ گئی ہے لیکن تبریس سے سنبول میں انٹرسٹڈ ہو چکا ہے اور وہ سنبول کے لئے اتنا پیسہ دولت دیکھتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ اس نے سنبول سے شادی کرنی تھی لیکن اپنے والد کی بات مان کے تبریس جہاں وہ دورے آدن سے شادی کر رہا ہے لیکن بلکل بھی خوش نہیں ہے کیونکہ وہ سنبول سے شادی کرنا چاہتا تھا اپنے لائف سٹائل جو اس طرح سے رکھنا چاہتا تھا جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے سنبول اس کو فون کرے گی سنبول بہت اکر دماغ کی لڑکی بہت مغرور ہے اور بات بات اس کو گسہ آ جاتا ہے جس کے بعد سنبول یہی کہے گی تبریس سے کہ تم نے کب آنا ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے تبریس کی شادی ہو رہی ہے جس کے بعد تبریس سے چھپائے گا اور یہی کہے گا سنبول بس ابھی میں نے کوئی پلان نہیں ہے دیکھتے ہیں یہ بات سنبول کو گسہ آ جائے گا اس کا گسہ تو بات بات پہ آ جاتا ہے اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے جبکہ دوسر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ دورے ادن اور تبریس کی شادی ہو جائے گی دونوں کے شادی ہو جانے کے بعد شادی کی پہلی رات جو ہے وہ دورے ادن شکرانے کے نفل ادا کر رہی ہوتی ہے تو کمرے میں جب تبریس آتا ہے تو اسے یہی کہتا ہے کہ اتنی زیادہ خوش ہو تم اپنی شادی پہ کہ تم شکرانے کے نفل ادا کر رہے وہ بھی اس ٹائم جس کے بعد دورے ادن یہی کہے گی کہ ہاں میں بہت زیادہ خوش ہوں یعنی دورے ادن تبریس کو شادی کی سے محبت کرتی تھی اس کی شادی ہو گئے یہ بہت خوش بہت مطمئن ہے یعنی یہ بات سن کے دورے ادن کی تبریس خاموش ہو جاتا ہے جبکہ تبریس یہی سوچ رہا ہے کہ اپنے والد کی بات تو مان لی ہے سب کچھ بتا دے گا دل کا بہت ساف ہے اور دورے ادن سے یہی کہے گا کہ میری تم سے شادی تو ہو گئی ہے لیکن میں بلکل بھی خوش نہیں تھا میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا میں یہ مانتا ہوں کہ تم بہت اچھی ہو لیکن میں کہیں اور انٹرسٹڈ ہوں یہ بات سن کے دورے ادن اتن پریشان ہو جائے گی کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کرے گی تبریس یہی کہے گا دورے ادن سے کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا یہ دو برس میں میں نے شادی کی ہے یہ باس ان کے دریادن خموش ہو جائے گی یعنی دریادن کے لیے ایک اور نیا امتحان شروع ہو گیا ہے لیکن دریادن اس میں بھی صبر کرے گی اور سب گھر والوں کے ساتھ بھی اتنا اچھا انوارمنٹ کے ساتھ محول بن جائے گی جس کے بعد دریادن سب لوگوں میں انوالف ہو جائے گی بہت زیادہ خوشی سے رہے گی یہ سب لوگوں کو اپنا ہی سمجھے گی شادی پہلا ناشتہ جب آئے گا تو اس کے گھر والوں سے نہیں آئے گا دریادن کے لیکن دریادن کے اس طرح سے بات ہو جانے کے بعد ایسے گھر والے ناشتہ بلوائیں گے لیکن دریادن کو دس باتیں بھی سنائے گی اس کی حساس دریادن پھر بھی چپ چاپ خموش سے برداشت کرے گی ڈراما سے کلندر ناظرین بہت سے انٹرسٹنگ اور ٹویس ابرپور ہونے والا ہے آپ کو ڈراما سے کلندر کی نیکسٹ ایپسوڈ کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنی قیمت رہے کا اظہار کمنٹ سکتے بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پہ تو آپ میں چینل کلان سبسکرائب کرنا بیلگون پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے ہیں انشاءاللہ میں جلدی ملتو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھ رہے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے کلندر کی نیکسٹ ایپسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہے آج کے لئے میں آپ کو ڈراما سے کلندر کی نیکسٹ رانے والی اپسوڈ کے بارے میں ناظرین فوری ویڈیو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس ٹارٹ دا ریویو ڈراما سے کلندر کی نیکسٹ ایپسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ دورے ادن کی اور تبریس کی شادی ہو جائے گی یعنی دورے ادن رخصتی کے وقت بہت زیادہ ایموشنل ہو جائے گی اور اپنے تایا سے یہی کہے گی کہ اس کھر کے دروازے کبھی بند نہیں کیا جیہا میرے یعنی دورے ادن بہت اچھی سبر والی لڑکی ہے اور بہت زیادہ خوش پی ہے تبریس سے اس کے شادی ہو رہی ہے کیونکہ اس کو پسند کرنے لگ گئی ہے لیکن تبریس سے سنبول میں انٹرسٹڈ ہو چکا ہے اور وہ سنبول کے لئے اتنا پیسہ دولت دیکھتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ اس نے سنبول سے شادی کرنی تھی لیکن اپنے والد کی بات مان کے تبریس جو ہے وہ دورے ادن سے شادی کر رہا ہے لیکن بلکل بھی خوش نہیں ہے کیونکہ وہ سنبول سے شادی کرنا چاہتا تھا اپنے لائف سٹائل جو پھر اس طرح سے رکھنا چاہتا تھا جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے سنبول اس کو فون کریں کہ سنبول بہت اکر دماغ کی لڑکی بہت مغرور ہے اور بات بات پہ اس کو گسہ آ جاتا ہے جس کے بعد سنبول یہی کہے گی تبریس سے کہ تم نے کب آنا ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے تبریس کی شادی ہو رہی ہے جس کے بعد تبریس سے چھپائے گا اور یہی کہے گا سنبول بس ابھی میں کوئی پلان نہیں ہے دیکھتے ہیں یہ بات سنگے سنبول کو گسہ آ جائے گا اس کا گسہ تو بات بات پہ آ جاتا ہے اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے جبکہ دوسر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے دور ادن اور تبریس کی شادی ہو جائے گی دونے شادی ہو جانے کے بعد شادی کی پہلی راجہ ہے دور ادن شکرانے کے نفل عدا کر رہی ہوتی ہے تو کمرے میں جب تبریس آتا ہے تو اسے یہی کہتا ہے کہ اتنی زیادہ خوش ہو تم اپنی شادی پہ کہ تم شکرانے کے نفل عدا کر رہے وہ بھی اس ٹائم جس کے بعد دور ادن یہی کہے گی کہ ہاں میں بہت زیادہ خوش ہوں یعنی دور ادن تبریس کو ساعتی کی اسے محبت کرتی تھی اس کی شادی ہو گئے یہ بہت خوش بہت مطمئن ہے یعنی یہ بات سن کے دوری ادن کی تبریز خاموش ہو جاتا ہے جبکہ تبریز یہی سوچ رہا ہے کہ اپنے والد کی بات تو مان لی ہے لیکن تبریز کے والد بھی یہی کہتے ہیں کہ دوری ادن اس گھر کی بہت ہو سکتی ہے لیکن تبریز کی بیوی بھی نہیں کبھی بھی نہیں بن سکتی یہی تبریز سوچ رہا ہے جس کے بعد تبریز جو ہے وہ سب کچھ بتا دے گا دل کا بہت ساف ہے اور دوری ادن سے یہی کہے گا کہ میری تم سے شادی تو ہو گئی ہے لیکن میں بلکل بھی خوش نہیں تھا میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا میں یہ مانتا ہوں کہ تم بہت اچھی ہو لیکن میں کہیں اور انٹرسٹڈ ہوں یہ بات سن کے دوری ادن اتن پریشان ہو جائے گی لیکن کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کرے گی تبریز یہی کہے گا دوری ادن سے کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا یہ دو برس میں میں نے شادی کی ہے یہ باس ان کے دریادن خموش ہو جائے گی یعنی دریادن کے لیے ایک اور نیا امتحان شروع ہو گیا ہے لیکن دریادن اس میں بھی صبر کرے گی اور سب گھر والوں کے ساتھ بھی اتنا اچھا انوارمنٹ کے ساتھ محول بن جائے گی جس کے بعد دریادن سب لوگوں میں انوالف ہو جائے گی بہت زیادہ خوشی سے رہے گی یہ سب لوگوں کو اپنا ہی سمجھے گی شادی پہلا ناشتہ جب آئے گا تو اس کے گھر والوں سے نہیں آئے گا دریادن کے لیکن دریادن کے اس طرح سے بات ہو جانے کے بعد میری طبعے سے گھر والے ناشتہ بلوائیں گے لیکن دریادن کو دس باتیں بھی سنائے گی اس کی حساس دریادن پھر بھی چپ چاپ خموش سے برداشت کرے گی ڈراما سے کلندر ناظرین بہت سے انٹرسٹنگ اور ٹوئی سبر پور ہونے والا ہے آپ کو ڈراما سے کلندر کی نیکسٹ ایپسوڈ کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنی قیمت رہے کا اظہار کمنٹ سکتے بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر اپنی ہے میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل کلائم سبسکرائب کرنا ہے بیلگن پرس کرنا ہے تک کہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی میں تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھ رہے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ